دوئی اسلام علیکم آج میں زہیر احمد باسی صاحب بڑی مشہور رہستی ہیں یہ مری شہر کی اور ان کے اپنے کافی بھی لوگز دیکھے ہوں گے فیس بک پر بچھائی رہتے ہیں آج ان کے ساتھ ہم کچھ خاص گپ شپ کرنے والے ہیں اور کچھ یہ بتائیں گے مری شہر میں کیا مسائل چل رہے ہیں تو اس چینل صاحب ان کو کہیں سبسکرائب بھی کر دیا گرے دیکھ کے چلے جاتے ہیں جی جی وہ بڑی خوبصورت کے یار وہ ہماری محنت سے اگر آپ کے انگوٹھے میں اگر تکلیف ہو تو پھر میں سمجھتے ہوں کہ ہماری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے پلیز اپنے انگوٹھے ضرور استعمال کیجئے گا اور شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اسلام علیکم سر کیا ٹھیک ٹھاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زہیر چیچو بھائی نے کہا کہ جی زہیر چیچو ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں تو مری کے موسم پہ والا کل چودہ اگست جب گدرا ہمارا یوم آزادی کا دن پوری قوم کو آزادی کا دن مبارک اور آج پندرہ اگست کو ہماری مری یک بستہ وہوں کے ساتھ اور سردیو کے آغاز کے ساتھ اور میں اپنے بہت سے کہوں گا کہ وہ دیکھیں درہ سامنے سے میں کہا کرتا ہوں میرے اللہ کی شان اور دیکھیں درہ یہ منظر دیکھیں میرا مری کا کیا خوبصورت مناظر ہے کیا خوبصورت آج جو ہے وہ پندرہ اگست میں کہتا ہوں کہ سردیو کا پہلا دن ہے اور یک بستہ ہوایں اور جو سردیو کے طریقہ کار ہوتا ہے وہ آمد مجھے دکھا رہی ہے میرے خیال میں کچھ ہی جنوں میں ہمیں گرم کپڑے سویٹریں کوٹ جو چیزیں ہم نے اپنے بکسوں میں رکھوئے ہیں وہ نکال کر ہمیں دوبارہ یوز گانی پڑے ہیں جیکٹ شل پڑی ہے جیکٹ شل پڑی ہے دیکھیں نا یہ دیکھیں میرے بھائی نے بھی یکٹ پہنی ہے آپ نے بھی پہن دی ہے میں نے بھی پہنی ہوئی ہے تو کیا اور آپ کا بھی کوئی چینل وغیرہ شروس کے بارے بتائیں جو آپ کے پسند کرنے والے انہیں کہیں گے مری کی کوئی بھی خبر مری کی کوئی بھی معاملات جو ان کو نظر رکھنی ہو تو زہر مدباسی میرے بھی اوفیشل لکھیں گے تو فالو کریں گے تو آپ کو بلکل تازہ اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی چاہے وہ مسلم کیوں چاہے احمالات کیوں اکال میں چودہ گست کی حوالے سے سکول میں مہمان خوشوشی تھا تو وہاں سے میں نے لائیو الحمدللہ پوری دنیا کو اپنا بچوں کا ٹیلنٹ دکھا ہے اچھا اس طرح سکول میں وہ پرائیویٹ سکول تھا بند دیوان میں بڑا اچھا ان کے لڑکوں نے تیاری کی ہوئی تھی تو میں نے دکھا ہے میرے خیال میں تقریباً میکسیمم بیس ہزار سے زیادہ لوگ اچھا باسی صاحب اب آپ سے بات ہوئی دیئی ہے تو ایک دو مسئلہ کر ہم آپ کو بتائیں جو ہمیں لگتا ہے مری میں شجرکاری جیس طرح ہونی چاہیے آپ کو بتاستہ سے نہیں ہو رہی ہوگی پرانی درخت جو لگے ہیں لگے ہیں اس بارے میں وہاں کو کچھ کہیں کہ درخت بارے لگائیں آپ بلیو کریں کہ جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے شباہ یہ قسمت کیونکہ مری کو ایک ہماری ریٹ چل پڑی ہے کہ کنکریٹ کا پہاڑ بنا دے تو اب وہ سارا کنکریٹ کا پہاڑ مری نظر آنے لگی ہے جو تھوڑے بہت جنگل ہیں جو تھوڑی بہت نلاحٹ ہے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں سب کو کہہ رہے ہیں کہ یار اللہ کے واسطے اس دفعہ میں آپ کو بتاؤں کہ مری میں درجہ حرارت فورٹی تک گیا ہے فورٹی تک گیا ہے کبھی یہ ہو نہیں سکتا نہیں ہوتا کبھی سوال ہی نہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہی سیچیوشن رہی ہے ہم نے درخت نہ لگائے کنکریٹ کے جنگل بناتے رہے کنکریٹ کے پہاڑ بناتے رہے تو یہ فورٹی سے اب آف جائے گا اور اس دفعہ جو گرمیاں ہم نے گزاری ہیں میں آپ کو بیلیو کر میں کہا رہا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ میرے گرمیں بھی پنکھ ہونے چاہیے اور اسی وغیرہ کے انتظام ہونے چاہیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب درختوں کے کٹائی کی وجہ سے اور میں اہلیان مری اور آپ کے پیج سے جتنے بھی لوگیں پلیز وہ بڑا خوبصورت پاس میں لکھیں باجہ نہیں ایک درخت ایک درخت باجہ نہیں ایک درخت میری ریکوست پہ باجہ نہیں بلکہ ایک درخت اچھے یہ جو کونسٹیکشن کا آپ نے بسنا بتایا ہے کنکریٹ کے ہو رہے ہیں تو جس نے کی پلانی کونسٹیکشن آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نا یہ والی اگر اس سے کونسٹیکشن کیجئے خوبصورتی میں بھی زافہ ہوگا جے 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 اور لیکن یہ دیر پا ہے دیر پا ہے ہم صبح آتے ہیں تو تاکہ شام کو ہماری بیلڈنگ کھڑی ہو جائے تو وہ جو سسٹرم ہم نے چلایا ہویا نا آپ بلیو کریں کہ کوئی بیلڈنگ وہ جو اپنی وقت سے مقرر پر نہیں بنتی ہم دس دن میں اپنی بیلڈنگ سٹریکشن کھڑا کر دیتے ہیں سمجھے تو اس اس وقت سے نا یہ چونکہ میں تو اپنی اس چیز سے بھی بڑی توبائی ہو رہی ہے اس لگی مری کا سب کنکریر کا پہاڑ بن گیا مری تو میں جو جگہیں خالی ہیں وہاں پر درخت لگا ہے درخت لگانا چاہیے میں اپنے بھائی کے شکر گزار رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی کیا کہ دیکھتے ہیں اور یہ کیا کہیں گے آپ پر ریفرنس میں مدل کیا کچھ ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں جی کہ کس چیز کی تمہیں مری میں ہو رہی ہے بتا دیں اللہ نے جو ہمیں موسم دیا ہوا ہے جو پانی ہمیں دیا ہوا ہے جو ساری چیزیں ہمیں فقدان یہ ہے کہ ان کی صحیح ترصیل صحیح طریقہ کار آپ دیکھیں نا بائی لاؤز کے ساتھ اگر بیڈنگ بنتی تو آج یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ اکھاڑ ہوگی بچھاڑ ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سیکشن فلانا ہے سیکشن فلانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہی ساری اگر ہم ریگولائز کرنے پہ زیادہ بہتر رہے گا ایک اور کمپ بیٹل ہے مری کا جی جی اس میں اکثر کسی کو بھی پیشنٹ دے کے جاتے ہیں تو وہاں کسے کہنے جی پنڈی لے جو جی پنڈی لے جو جی جی اس میں ابھی تک ترقی سننے میں آئیے کہ نہیں ہو رہی کیا آپ بلیف کریں میں آج سے تین دن قبل اپنے حقیقی معموقوں میں لے کے گیا ہوں تو میں نے اس کو نام دیا ہے جی ٹی ایس کا اڈا گورنمنٹ کا اڈا ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں بہت کم ٹرانسپورٹ ہوتی تھی جی ٹی ایس کی بس آتی تھی ایک ب بس ٹینڈ پر کھڑی ہو کے جب دوسری بس وہاں سے نکل جایا کرتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جی ٹی ایس کاڈ ہے اسے والا ہسپٹیل نہیں ہے یہ سبسکرائب کیجئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہمارے ہمارے ہسپٹل والے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا تھا ہماری اس نے کوشش کی تھی عبدالسلام عباسی نے کہ ہسپٹل کے حالات بہتر ہو لیکن اس کو بھی یہاں سے بگا دیا گیا وہ ایم 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 ا کوشش کی تھی انہوں نے کہ اسپٹل اچھا ہو جائے لوگوں کو سہلتا مرے دور نہ جانا پڑے ساٹھ لیکن کتنی بات ہوئی ہیں ان کے مخالفین جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ٹرسفر کروا دی آج ساری سیچویشن یہ بن گئی ہے کہ ابھی میں آپ کو تجربے کے طور پر کہتا ہوں کسی کو بھی سیریس مریض کیا تھا کھر سی بھی ذرا کنڈیشن خراب بلا جائے سار یہ تین چار دن پہلے ریپورٹ آئی ہے ہمارے ایک دوست ہیں بڑھئی ہیں ہوتے ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بے جیے کہ یہ ہمیں صحیح طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جا رہے ہیں میں کبھی بھی وہی علاز ہیں یہ بیٹھے ہی نہیں یہ کام ہی نہیں کر رہے اور یہ سیدھا انہوں نے ایڈا بنائے ہوئے کہ یہاں سے بس رپنڈی ریفر کرو لیکے دے 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 تو اللہ تعالی ہمارے حالات پر مکتا ہے یہ چلالہ بہتر اس پہ کام ہوگا اس پہ لازمیوں کو کام کرائیں تو عباسی صاحب بڑا چاہیے گا تو فیڈ بیک دی جئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بلکو بہ آج کبھی لوگ کیسا لگے آپ کو لازمی کومنٹس کر کے بتائیے گا اور عباسی صاحب کا جو چینل نے نام بتا دیا زہیرمد عباسی اوفیشل پہاڑی زبانہ سنی پہچان گے مری کا ایک نام ہے میری زبان ہے پہاڑی زبان تو اس میں میں کرتا ہوں اس کا ایڈمن ہو تو آپ زہیرمد عباسی اوفیشل پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تازہ ترین خبریں اور اشتہارات ملتے رہیں گے بہت بہت شکریہ